کوویٹ سے تھوڑی سی نجات ملی اور اس کے بعد جانوروں میں تیزی کے ساتھ پھیلنے والا وائرس جیسے لمپی وائرس کا نام دیا گیا بہت سارے جانور الگ الگ علاقوں کے اندر مال موشی کافی زیادہ نقصان لوگوں کو ہوا حلاق ہوئے لیکن اب تیسری ایک بیماری ہے جو وبائی صورت اختیار کر گئی ہے وہ ہے ڈینگی کی کیسز لگاتار بڑھ رہے ہیں پہلے دلی کے اندر ممبئی جیسے بڑے شہروں میں ہم دیکھتے تھے کہ جیسے موسم خراب ہوتا ہے تو اتنے کیسز آتے ہیں اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو نقصان ہوتا ہے لیکن یہ بڑی تعداد میں جمہو کشمیر کے اندر کیسز نہ صرف آنا امواد کا سلسلہ بڑھنا اس وقت بائی سے تشویش ہے دراصل ہوا کیا ہے کہ یونین ٹیٹری سطح پر انتظامے کے جانب سے بہت ساری کوششیں کی گئی ڈینگی کے لیے یہ ٹیسٹ کا سلسلہ ہوا کسی طریقے سے کوئی فیسیلیٹی کام نہ رہے وہ ساری چیزیں منسپیلیٹی کورپریشنز یا پھر وارڈ میمبران انگلک جگہوں پر جہاں ہو سکا وہاں فیومنگ بھی کروائی گئی فاگنگ کروائی گئی دوائیوں کا شڑکاؤ بھی کیا گیا اس کے باوجود بھی کیسز تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جمہو کے اندر صرف جمہو کی میں بات کروں اور وہ جمہو پروونس میں جمہو ڈسٹرک دائیں بھائی مت چاہیے گا صرف جمہو زلے کے اندر سات لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ چار ہزار پانچ سو پلس کیسز اس وقت پوری جمہو کشمیر میں ہیں جس میں سرے فہرست ہے ٹاپ آف دلیسٹ ہے وہ جمہو ڈسٹرک ہے چار ہزار پانچ سو اکیس کیسز تک تعداد پہنچ گئی ہے کووڈ سے بھی یہ تیزی کے ساتھ تعداد بڑھ رہی ہے اور خطرناک صورتحالی ہے کہ ہر چوبیس گھنٹوں میں سو پلس کیسز سامنے آرہیں جن کی تصدیق ہو رہی ہے متاثرہ زلہ ادھمپور دوسرے نمبر پر آتا ہے اور جو سرکاری طور پر تصدیق کی گئی ہے کہ اکنور سے ایک پچپن سالہ خاتون کو سنگین حالت میں گورنٹ میڈیکل کالج اسپتال جمہو لائے گیا ریفر تو کیا گیا تھا بائیس اکتوبر دوہزار بائیس کو شدیب بخار تھا جی ایم سی انتظامے کے طرف سے اس کی دیکھا گیا کہ حالت نازک ہے امرجنسی میں رکھا گیا ہے ڈاکٹروں کی کوششوں کے باوجود وہ زندہ نہیں رکھ سکیں اس طرح سے یہ ایک موت ہوئی جی ایم سی جمہو کی ایک سینئر افسر کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ متاثرہ افراد اطلاع بعد ملنے میں اطلاع کے بعد جی ایم سی جمہو کوچوں کے بعد میں دی جاتی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ سات اموات ابھی تک ہو چکی ہیں اور اگر متاثرہ افراد کو بروقت مناسب علاج نہ ملے تو وہ موت کے موں میں جا سکتا ہے یہ کلیر کر دیا گیا ہے جان بچائی جا سکتی ہے وقت پر اگر وہ علاج کے لئے پہنچ جائے محکمہ سہت یعنی ہیلتھ آتھارٹیز جو ہیں انہوں نے آداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ چودہ ہزار چھے سو اکیاسی ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے پینتالیس سو اکیس ڈینگی کے مصبت کیسیز آئے چودہ ہزار پلس کیسیز اب تک جو ان بڑے ہسپتالوں میں پہنچ چکے بلکس جی ایم سی کا چار ہزار پانچ سو اکیس کیسز اب تک پوزیٹیو آ چکے ہیں حالانکہ کشمیر میں اتنے زیادہ کیسیز ابھی تک نہیں آئے جمہوں کے باقی زلوں میں سامنے نہیں آئے لیکن یہ ضرور ہے کہ جمہوں میں ریشو اسی طریقے سے جیسے کوویڈ کے دوران اوپر چل رہی تھی اور دوسرا نقصان یہ کہ کیسز پانچ ہزار کے قریب پہنچنا ان میں سب سے زیادہ نیر آباؤ 3500 کیسز صرف جمہوں زلے سے ہونا بائی سے تشویش ہے اب یہاں کوویڈ کے دوران دیکھیں گے یہ وہی علاقہ ہے وہی زلہ ہے کشمیر پروینس کے اندر وادی کشمیر میں سرینگر زلہ سارے فہرستہ جمہوں آتے آتے جمہوں زلہ سارے فہرستہ اب صورتحال اتنی بگڑ گئی ہے کہ کنٹرول کرنا بھی شاید کہیں نہ کہیں بہت مشکل ہو رہا ہے ڈنگی کے کیسز سے امواد بڑھ رہی ہیں خود کو بچائیے گا آپنوں کو بچائیے گا کہیں پر بھی آلودہ پانی جمانہ ہونے دے اور وہاں سے اٹھنے والے مچھروں سے بچنے کے لیے گھر کے اندر جو ممکنہ اقدمات بلخصوص بچے ہیں کم عمر ہیں ان کو بچانے کے لیے جو ماہی دن سے ہماری بھی بات ہوئی ہے جو ہو سکتا ہے وہ کیجئے گا اگر ایک بار مچھر آلودہ پانی سے اٹھ کر آپ کو کارتا ہے تو وہ پورے گھر کے لیے پورے خاندان کے لیے کس طریقے سے دردے سر بن سکتا ہے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے وہ بھی سوچنے والی چیز ہے لہٰذا توہاروں کے موسم میں اور خراب موسم بیچ میں یہ بھی کہ مسلسل بارشوں کے بعد اچانک سے موسم خوشک ہو جانا اس ساری سیچویشن میں ان گندے مچھروں سے یا آلودہ پانی سے اٹھنے والے مچھروں سے بچنے کی بہت ضرورت ہے تاکہ یہ جمعو والا دعا کی جگہ کی یہ سلسلہ آگیا بڑے کوویٹ سے نکلنے کی کوشش تو کی گئی تھی لیکن ایک بیماری سران پڑی ہے یہ پریشانی کا سبب اس وقت پورے علاقے کے تمام آبادی کے لیے بن رہی ہے اس میں مولجین سے ہم نے جو بات کی اگر تیز بخار آئے نزلہ ہو تھوڑا سا یعنی آپ کو زکام ہو جاتا ہے یا کسی بھی طریقے سے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے بوڈی میں کسی طریقے سے کہیں پر بھی کوئی پین ہو رہا ہے یا پھر ہیڈیک کافی زیادہ ہونے لگی ہے تو یہ بنیادی اسباب ہیں یہ سب سے پہلے جو ہیں سمٹمز ہیں اور ان میں تیز بخار اگر آتا ہے تو آپ تشویشناک صورتحال میں جا سکتے ہیں لہٰذا جتنا جلدی ہو سکے رابطہ کنسرن لوگوں کے ساتھ ڈاکٹروں کے ساتھ کریں اور گھروں کے اندر آنودہ پانی آنودہ پانی سے اٹھنے والے مچھروں سے اب آقی چیزوں سے بچیے تاکہ اس بیماری سے نجات مل سکے